تو دیکھیں سب سے پہلی کنڈیشن کیا تھی اگر آپ کنڈیشن کے اوپر آئیں تو پہلی کنڈیشن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سے بھی دو ویٹر چوز کرتے ہیں اور ان کا سم کرتے ہیں کوئی سے بھی دو ویٹر چوز کرتے ہیں وی کے اندر یہاں پہ وی کس چیز کی ایک وال ہے یہاں پہ جو وی ہے یہاں پہ جو capital وی ہے وہ basically end dimensional ہے ٹھیک ہے نہیں تو پہلی کنڈیشن اے وان let you you کیا ہوگا x1 x2 so on xn اور وی کس چیز کی کل ہوگا y1 y2 so on اسی نیچر کے لیے نا end ہے ٹھیک ہے اور you and we کس کو belong کر رہے ہیں یہ belong کر رہے ہیں rn ٹھیک ہے نا اسی دوائن سے لیے ہیں یا rn کہہ لیں یا v کہہ لیں capital دونوں باتیں صحیح ٹھیک ہے نا تو u plus v کریں جب ان دونوں کو add کریں کیا بنے گا x1 plus y1 بن جائے گا x2 plus y2 بن جائے گا and so on xn plus yn بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا بن رہے آپ کے پاس یہ belong کر رہے capital rn کوئی بلانگ کر رہے ہیں کر رہے یا نہیں کر رہا دیکھو نا ان کی جب addition کی ہے تو ان کی dimension کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ n dimension یا capital تو یہ کہہ سکتے ہیں this is valid for all u v belongs to r تمام elements کے لیے ٹھیک ہے بے شک وہ دول ہیں کیونکہ کس nature کے آرہے ہیں n dimension nature کے آرہے ہیں کوئی سے بھی تیسرا اٹھا لیں w اٹھا لیں w plus u کریں وہ بھی n dimension w plus v کریں وہ بھی n تو کوئی سے بھی vector اٹھا لیں n dimension کیونکہ sum کریں گے تو وہ rn میں ہی belong کریں یہ پہلی condition دوسری condition اس میں کیا دیکھیں e1 تو ہوگی ہمارے پاس a2 let کر لیتے ہیں u x1 x2 xn v y1 y2 yn w z1 z2 z ٹھیک ہے u v and w اگر r n کو belong کر رہے ہیں تو u plus v plus w کریں تو کیا بن جائے گا یہ x1 x2 so on xn plus ان دونوں کا sum کرے تو کیا آتا ہے y1 plus z1 y1 plus z2 so on yn n plus z n اب اس کو بھی ساتھ میں آیٹ کر دو ہی کیا بن جائے گا x1 plus y1 plus z x2 plus y2 plus z and so on xn plus yn plus z to u plus v plus w is equal to similarly u plus v plus w نہیں بلکہ یہ تو یہ تھرڈ تھی ٹھیک ہے اس کے سیکنڈ کنڈیشن دیکھ لگتے ہیں یہ تھرڈ کنڈیشن تھی سیکنڈ کنڈیشن اس کی کیا تھی for u پلس v u پلس v کس چیز کی کوئل ہوگا x1 plus y1 x2 plus y2 so on xn plus yn ان کے پوزیشن چینج کر رہے ہیں y1 plus x1 y2 plus x2 so on yn plus xn تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں v plus u u plus v is equal to v plus v ایک کنڈیشن کیا بس یہ ایک سیکنڈ کنڈیشن بھی ایک کنڈیشن کیا ٹھیک ہے u plus v should be equal to for all u v belongs to n dimensional space اور third condition یہ تھی اس کے بعد جو fourth condition اس کی fourth condition fourth میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک null vector suppose کریں null vector کیا ہوگا let's suppose zero zero so on zero تو u plus zero vector کریں x1 x2 so on xn plus zero vector کے zero 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 ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا x1 plus zero x2 plus zero xn plus zero تو دوبارہ کیا آ رہا ہے x1 x2 so on xn that is equal to u ٹھیک ہے تو u plus zero is equal to u ہی آ رہا ہے اور zero plus u کریں تو وہ بھی کیا آنا چاہئے u similar ٹھیک ہے اور a fifth کیا آ رہا ہے آپ کے پاس fifth condition جو ان سے تھی let کر لیتے ہیں minus u vector minus u vector کیا بنے گا minus x1 minus x2 so on minus x یہ کس کو بیلانگ کر رہا ہے آ رہا ہے تو u plus minus u x1 plus minus x1 x2 plus minus x2 and so on xn plus minus x ٹھیک ہے تو یہ کیا آ جائے گا zero 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 تو یہ جو نیا ویکٹر بن رہا ہے یہ نیل ویکٹر بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کس کو بیلانگ کر رہا ہے یہ rn کو بیلانگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پہلی پانچ conditions تھی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں پانچ conditions کے ٹھیک ہے ملٹیپیشن ملٹیپیشن والی سوری سکیلر ملٹیپیشن ملٹیپیشن والی یہ تو ایڈیشن آب ایکٹرز تھی اب ملٹیپیشن ویدہ سکیل ٹھیک ہے ایم ون ہم کر لیتے ہیں ایم ون سے پہلے کر لیتے ہیں لیٹ ایلفا اینڈ بیٹا کوئی سے بھی دو ریال نمبر ٹھیک ہے ایم ون میں کیا کریں گے لیٹ ایلفا بیلانگ سٹو ریال نمبر اینڈ یو ایز ایکل ٹو ایکس ون ایکس دو سوان ایکس این یہ کس کو بیلانگ کر رہا ہے ر این تو دین ایف یہ ہے دین ایلفا ٹائم اف کریں تو یہ کیا بن جائے گا ایلفا ٹائم اف ایکس ون ایلفا ٹائم اف ایکس دو سوان ایلفا ٹائم اف ایکس سوری ایلفا اندر ملٹیپلائے ہوگی ٹھیک تو یہ دیکھیں ابھی بھی یہ اینڈ ڈیمینشن بے شک وہ ایلفا کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ اگر کسی کانسٹرٹ کو کسی ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تھا تو ریزلٹنٹ جو ویکٹر آنا چاہیے وہ اسی ڈیمینشن کا آنا چاہیے ٹھیک ہے ایم ٹو ایم ٹو میں کیا تھا کہ ایلفا بیلانگس ٹو ریال نمبر اور ایو اندر ای بیلانگس ٹو آر ای دن ایلفا ٹائم اف ایو پلس ایلفا ٹائم اف ایو پلس ایو پلس ایو پلس بی کیا بنتے ہیں ایس کو اندر ملٹیپلائے کریں یہ کیا بنجے گا ایلفا ایس ون ایلفا وائ ایلفا ایس ٹو ایلفا وائی ٹو ایلفا ایس این ایلفا وائی ان کو سیپریٹ کر لیں جب آپ سیپریٹ کریں گے کیا بنجے گا ایلفا ایس ون ایلفا ایس ٹو ایلفا ایس ای پلس ایلفا وائی ون ایلفا وائی ٹو ایلفا وائی ٹھیک ہے ایلفا کامل لے لیں ایس ون ایس ٹو ایس ای یہاں سے بھی ایلفا کامل لے لیں y1 y2 y okay okay the scalar multiplication with sum of two vectors is equal to scalar multiplication of first vector plus scalar multiplication of second vector اور یہ ہی آپ کی آپ کی پاس second condition جو میں نے second دقیقی آپ کو لکھایا ٹھیک اور یہ condition ہول کرتی ہے for all u v belongs to rn کے لئے third condition جو انسی ہے اس میں third condition کیا ہے let alpha and beta belongs to real number and u belongs to rn ٹھیک ہے then alpha plus beta time of u کیا بن جائے گا alpha plus beta time of u u کے آپ پاس x1 x2 so on x alpha x1 plus beta x1 alpha x2 beta x2 alpha xn plus beta xn separate کر لیں ان کو alpha x1 x2 xn beta x1 x2 xn x2 alpha u plus beta yb for all u belongs to r dousry condition b a plus alpha plus beta time of u should be equal to alpha time of u to one time of u x1 x2 xn x1 x2 xn that is equal to u for all u belongs to rn to so have to have all conditions proof we can hence rn is a vector space over r r here alpha and over natural number to here natural number kira to this conditions operations کو آپ نہیں آگے ایک اور example کرتے ہیں ہاں 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 اور example کیا لکھئی ہے دیکھیں the set اس میں کوئی چیز پوچھتے ہیں پہلے والے میں بچوں تو پوچھ سکتے جاں فرسٹ والے میں اگر کوئی چیز پوچھ نہیں کسی بچے نہیں تو وہ پوچھ سکتا ہے کوئی مالا مسئلہ نہیں the set m2 by two of all two by two matrices with the operation پھر ان کی ایڈیشن بھی لائے کرنے چاہیے ایڈیشن کیسے ای ون پلس بی ون ای ون پلس ای ٹو بی ون پلس بی ٹو سی ون پلس سی ٹو دی ون پلس دی ٹو یہ ساری یہ سیٹ اپ میٹرس ہے تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ ایم ٹو بائی ٹو کی جتنی میٹرسز ہیں وہ کیا بناتے ہیں انڈرس دہ اپریشن آف میٹرکس اپریشن آف میٹرکس ایڈیشن انڈ سکیلر ملٹیپیشن is a ویکٹر سپیس یہ بھی ویکٹر سپیس بناتے ہیں تو اس کو ہم پروف کرتے ہیں تو نیکس پیچ کے اوپر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پروف کے لیے دیکھیں پہلی کنڈیشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو ویکٹرز چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ میٹرسز ویکٹرز ہیں بسی کے لیے ایم ٹو بائی ٹو کیا ہیں یہ ویکٹرز ہیں ایم ٹو بائی ٹو ایک ایسا سیٹ ہے یہ پورا ایم ٹو بائی ٹو ہے یہ پورا جو سپیس پوری ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ویکٹرز سپیس بناتے ہیں تو یہ ہمیشہ جب بھی ویکٹرز چوز کریں گے تو اسی میسے چوز کریں گے انہی پھر ان کے اوپر آپٹیشنل جائے ہیں تو سب سے پہلے ای وان پہلی کنڈیشن لیٹ کر لیتے ہیں ای این بی کوئی سے بھی دو میٹرز ہیں یہ کس کو بلانگ کر رہی ہیں ایم ٹو بائی ٹو کو بلانگ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ میٹرکس بھی ٹو بائی ٹو کیا اور بی میٹرکس بھی ٹو بائی ٹو کیا تو ان کی جب میں ایڈیشن کروں گا کیا آئے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ایڈیشن آف ٹو بائی ٹو میٹرکس ایز اگین اٹو بائی ٹو میٹرکس ٹھیک ہے ہنس اے پلس بی جونس ہے یہ کیا پہ ایڈیشن کرنے کے بعد دو ڈیفرنٹ میٹرکس ہم نے چوز کی ہیں ٹو بائی ٹو کی لیکن ایڈیشن کی ہے تو وہ دوبارہ ہے ٹو بائی ٹو کو بلانگ کر رہے اسی ڈیمینشن کو بلانگ کر رہے اے ٹو سیکنڈ کنیشن لیٹ کر لیتے ہیں بلکہ اے پلس بی کریں یا بی پلس اے کریں میٹرکس اچھا یہ ہولڈ کر رہے فر آل اے بی بلانگس ٹو ایم ٹو بائی ٹو جتنے بھی میٹرکس ایم ٹو بائی ٹو میں آ رہی ہیں ان سب کے لیے کنیشن ہولڈ کرنے چاہیے اچھا اے پلس بی کس کی ایکوال ہوں چاہیے بی پلس اے میٹرکس ایسے ہیں ایڈیشن ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کمیٹریٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اے پلس بی شوڈ بی ایکوال ٹو بی پلس اے فر آل اے بی بلانگس ٹو ایم ٹو بائی ٹو تھرڈ جو کنڈیشن ہے اس کی تھرڈ کنڈیشن میں کیا ہے لیٹ کر لیں اے بی سی تین میٹرکس ہیں اور یہ ٹو بائی ٹو کو بلاؤں کر رہے ہیں ہیں سارے کس سارے ٹو بائی ٹو تو اے پلس بی پلس سی کریں یا اے پلس بی کریں پلس سی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرکس ایڈیشن ہے میکیں میٹرکس ایڈیشن ہوتی ہے ایسی ایڈیشن ہوتی ہے ایسی ایسی ایتیو ہے بی شکہ آپ یوں ایڈ کریں یا یوں ایڈ کریں جیسے مٹی ایڈ کریں ٹھیک ہے نا فور آل اے بی سی بلانگس ٹو ایم ٹو بائی ٹو بائی ٹو کے میٹرکس ہیں فورت کنڈیشن اس میں کیا آ رہی ہے ہاں لیٹ کر لیتے ہیں مائنس اے بلانگ سو ایم ٹو بائی ٹو اے پلس مائنس اے یہ او میٹرس آئے گا اس کا بھی آنڈر ٹو بائی ٹو ہوگا یہ بھی کس کو بلانگ کرے گا ایم ٹو بائی ٹو کو بلانگ کرے گا ٹھیک ہے آر مائنس اے پلس اے کریں گے تو وہ بھی او نل مائٹرس آئے گا ٹو بائی ٹو کا یہ بھی ایم ٹو بائی ٹو اے فیفت جو کنڈیشن ہے اس کی لیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے نل بیکٹر ہونے چاہیے بلکہ یہ فیفت کنڈیشن دے اس کی اور یہ والی فورت کنڈیشن ہے اس کی آگے بچے بھی کر سکنے سے کوئی فائد لیٹ او ٹو بائی ٹو یہ کیا ہے زیرو 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 یہ بلانگ کرے ہیں ایم ٹو بائی ٹو تو او پلس اے ویکٹر کریں یا اے پلس او ویکٹر کریں تو آنسر کیا آئے گا اے مائٹرس یہ آئے گا اور یہ کس کو بلانگ کر رہی ہے ایم ٹو بائی ٹو فر آل اے بلانگ سٹو ایم ٹو بائی ٹو ٹھیک ہے اور اس کی جو لاسٹ کنڈیشن ہے لاسٹ کنڈیشن اس کی کیا دیکھیں لاسٹ 5 کنڈیشن جو ان سی ہے ملٹکیشن والے ایم ون ایم وال کے لیے کیا ہنا چاہیے لیٹ کر لیتے ہیں alpha belongs to real number اور a کوئی بھی matrix ہے یہ m2 by 2 کو بلانگ کریں تو alpha time of a اگر for example یہ لکھا ہوا ہے a1 b1 c1 d1 تو اگر اس کے ساتھ میں alpha کو multiply پڑھوں گا alpha time of a1 alpha time of b1 alpha time of c1 alpha time of d1 تو اس کا مطبع اس کے order کے اوپر کوئی فرق نہیں بڑھا ٹھیک ہے تو یہ بھی کس کو بلانگ کر رہے ہیں m2 by 2 کو بلانگ کر رہے ہیں اچھا m2 جو اس کی second condition ہے let alpha and beta belongs to real number ٹھیک ہے تو and a and b belongs to m2 by 2 تو ہم alpha time of a plus b کریں یہ کیا آجائے گا اس کا جو resultant ہاتھ ہے یہ 2 by 2 کی matrix ہے یہ بھی 2 by 2 کی matrix ہے تو ان کا addition جو آئے گا وہ بھی 2 by 2 اب اس کو alpha کے ساتھ multiply کریں گے ایک نئی matrix کو 2 by 2 alpha کے ساتھ multiply 2 by 2 matrix کو alpha کے ساتھ پہلے ہم کر چکے ہیں تو وہ بھی کس کو بلانگ کرے گی m2 by then then کے بعد ٹھیک ہے اور یہ condition اور یہ condition for all a b belongs to m2 by 2 پھر m3 جو اس کی condition ہے m3 میں کیا ہے let alpha and beta belongs to real number and a belongs to m2 by 2 alpha plus beta time of m2 a matrix یہ کیا بن جائے گا alpha time of a matrix plus beta time of a matrix for all a belongs to m2 by 2 یہ بھی hold کرتی ہے اور fourth condition اس کی جو ان سے تھی multiplication کی اس میں کیا تھا کہ alpha time beta time of a is equal to یہ بھی hold کرے گی constant کے ساتھ matrix کو multiply کریں کو issue نہیں آئے گا for all a belongs to m2 by 2 کے لئے اور fifth جو condition ہے alpha کی جگہ ہم one put کر دیتے one time of a matrix is equal to a matrix for all a belongs to m2 by to hem کہ سکتے ہیں hence m2 by 2 is general vector space over ھیک ہے اس conditions کو آپ یار دکھئے اب آپ نے جو کرنا میں آپ کو بتا جتا ہوں یہ دیکھ آپ دھر بیٹھ کے کی جائے گا ہاں پیج نیمبر 97 کے اوپر کی بھی ہوئی ہے show that show that p2 of x is a simple p2 simple p2 is a polynomial of degree less than or equal to to form a vector space over r š و ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سپیسز بھی ہیں جو یا کچھ ایسے ویکٹرز بھی ہیں جو ویکٹر سپیس نہیں بڑاتے ٹھیک ہے ہاں ایک اگزامپل ہے آپ کے پاس دہ سیٹ آف انٹیجرز زیٹ ٹھیک ہے نا انٹیجرز کون سے ہوتے ہیں زیرو پلس مائنس وان پلس مائنس وان پلس مائنس وان ٹھیک ہے وید سٹینڈرڈ آپریشن 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 اوور آپ ٹھیک ہے تو ہم نے اب یہ چیز پروف کردھا دیکھیں میرے خیال میں اس میں پہلی فرسٹ فائف کنڈیشن ایزیلی ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہوتی ہے ایڈیشن کی ٹھیک ہے نا فرسٹ فائف کنڈیشن مطبع دو کوئی سے بھی انٹیجر لیں ان کا ایڈ کریں تو ایک نیا انٹیجر بن جائے گا ٹھیک ہے دو ایڈیشن پلس ون اور نیگٹیو ون کا ایڈ کریں تو زیرو آنا چاہیے زیرو میں کسی ویکٹر کو ایڈ کریں تو وہ دوسرہ ویکٹر آ جائے گا دوسرہ نمبر آ جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ فائی کنڈیشن آف ویکٹر ایڈیشن ویل ہور ٹھیک ہے مطبع ای ون سے لے کے ای فائی اب ذرا ناو مو ٹو ورڈز ایم ون ایم ون کیا کنڈیشن تھی ایم ون لیٹ کر لو لیٹ کوئی بھی انٹیجر سپورز کرلی لیٹ ایلفا ٹائم آف یو بھی کس میں بلانگ کرنا چاہیے تھا شوڈ بلانگ ٹو 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 زی ہون ہونا چاہیے دیکھنا کیا یہ زی کو بلانگ کرے گا ایلفا کی ویلیو کیا ہے ون بائی تھری اور یو کی کیا ویلیو ہے ٹو یہ کیا آتا ہے ٹو بائی تھری دی داز نارڈ بلانگ تو ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈرڈکشن آگی ہے یہ کنڈیشن فیل ہوگی یا نہیں دیکھیں ٹو آپ کے پاس انٹیجر پاسٹیو انٹیجر ہو یا نیکٹیو انٹیجر اور ایلفا آپ کے پاس کوئی کونسٹنٹ تھا ان دونوں کا ملٹیپل کیا آنا چاہیے تھا اسی انٹیجر میں لائی اسی سیٹ میں لائی کرنا چاہیے تھا لیکن جب ہم نے ان کو ملٹیپلائی کیا تو اسی سیٹ میں لائی نہیں کر تو ہنس زیڈ is not a ویکٹر سپیس ٹھیک ہے ایک اور اگر وہ دیکھو نا کنڈیشن ایک دیکھیں پہلی پانچ کنڈیشن تو اڈیشن والی سیٹسفائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ملٹیکیشن ایک کنڈیشن بھی فیل ہو گی چیز کا مطلبہ وہ ویکٹر سپیس نہیں ہے صحیح ہے ہی۔ صحیح ہے نا ہو؟ ویکٹر سپیس ایک کنڈیشن بھی فیل ہو جاتا ہمارے پاس ویکٹر سپیس بندی نہیں ہے تو ہم کیوں آگے لے گے جل ہی۔ ٹھیک。 ٹھیک ہے نا۔ show that the set of racial number with a standard operation is not a vector space ٹھیک ہے تو اس میں بھی ویسا ہی ہوگا کہ first five conditions ٹھیک ہے نا for vector addition ٹھیک ہے نا first five condition کیا کریں گی hold کریں گی vector addition کے لئے ٹھیک ہے but m1 پہ جب آپ آئیں گے a1 سے a5 تک hold کر جائیں گے m1 کے اوپر جب آئیں گے تو آپ کو let کر لیں ایک ریشنل نمبر لیں ایک ریشنل نمبر ہم لے لیتے ہیں one by two یہ کس کو بلانگ کر رہے q کو بلانگ کر رہے q is a rational number اور ایک ہم نمبر لے لیتے ہیں under root two یہ بلانگ کر رہے real ٹھیک ہے تو this is your this is your u or this is your alpha so alpha time of u alpha بھی کیا value ہے under root two اور اس کی کیا value ہے one by two ٹھیک ہے کیا اس کا output کیا آتی ہے یہ بن جاتا ہے one by under root two کیا under root two rational number ہے یا نہیں کیا under root two rational number ہے یا نہیں کون بتائے سوری irrational number ہے irrational number ہے پروف کیا ہوئے کہیں پہ آپ sir irrational number ہے کیسے پتا آپ کو کی irrational number ہے sir اس کا proof کیا تھا رسیم ہاں جی بالکل اندر root two کیا ہے irrational جتنے بھی prime number کے square root آتے ہیں وہ سارے کے سارے irrational ٹھیک ہے نہیں جتنے بھی prime number کے square root آتے ہیں وہ سارے کے سارے irrational تو ہم نے کیا کہا تھا کہ u اور alpha کو multiply کریں تو آپ کی پاس rational number آنا ٹھیک ہے تو جب ہم نے ان دونوں کو multiply کیا تو one by under two one by under two to irrational number تو نہیں بن رہا تو hence hence q is not a vector space ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھی کچھ آپ کے پاس standard operations کے ساتھ بھی ٹھیک ہے نا non standard operation کے ساتھ standard تو یہ ہوتے ہیں جس میں addition ہے تو proper addition ہو ویکٹر کے ساتھ one اور two کی addition کا three آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ standard ہے ٹھیک ہے لیکن ایک standard میں یوں define کر تو one اور two add تو ایک دوسرے کا multiple بننا چاہیے یہ non standard ہو جائے جو میں خود سے نئے طریقے سے define کروں گا تو non standard definition ٹھیک ہے تو ایک اور example ہم کر لیتے ہیں let v is equal to ask ایک two dimensional space ہے ٹھیک ہے the set of all ordered pair of real number with standard operation of standard of addition and non standard operations of scalar multiplication ٹھیک ہے یہ is non standard scalar multiplication ٹھیک ہے لیکن یہ is standard ہے اس کی addition کے ساتھ ٹھیک ہے جو non standard ہوگی وہ خود سے define to پڑے گی alpha time of x1 x2 is equal to کیا بنائے گا وہ alpha x1 اور دوسرے کو zero کر ڈھیک 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 ہے یہ not standard ہے show کیا کرنے آپ نے show that v is not a vector space یہ بہت آسان سا کام ہے اس کو پروف کرنے کیسے پروف کریں گے کوئی بتائے گا مجھے کوئی ایک property disproof کرتے ہیں تو وہ vector space نہیں بنے کی کون سی ایسی property تو اس کے proof کے لیے ہمارے پر